شیپوری جلے کے کھنیاں دھانا سواست کے اندر میں ویوستہیں پوری طرح فیل ہو چکی ہیں جس کا کھامیازہ نگر کی جنتہ اور آسپاس کے گرامین چھیتر کے لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے ایسے میں اسپتال کی سواست ویوستہ سے جڑا ایک معاملہ ابھی حال ہی میں نکل کر سامنے آیا ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اچرونی سیر راجہ رام ساہو کو پریجن علاج کرانے کھنیاں دھانا سامودائی سواست کے اندر لے کر گئے تھے جہاں ڈاکٹر نے مریض کو اپچار کر کے جلے چکت سالے ریفر کر دیا لیکن گھنٹوں انتظار کے بعد بھی ایمبولینس نہیں مل پائی جس کے بعد پریجن اسٹریچر پر مریض کو لٹا کر بس اسٹینڈ کی اور چل دئیے اس تھانیے لوگوں نے اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا وائرل ویڈیو کی جانکاری ملتے ہی بی ایم او نے سواست کے اندر سے کرمچاریوں کو بھیج کر مریض کو واپس کے اندر پر بھرتی کیا اور پھر سے اپچار شروع کیا وہ آپ میں کہا کہ کیمپس کے باہر پریجن اسٹریچر لے کر چلے گئے تھے جبکہ ویڈیو میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پریجن اپنے مریض کو اسٹریچر کے ساتھ لے جا رہے ہیں جانکاری کے اندر سے خنیان دھانا اسپتال کا یا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے پہلے بھی اس طرح کے معاملے سامنے آ چکے ہیں اس کے باوجود بھی ذمہ دہان نہیں دیتے ہیں آن سوئے ایک مریض راجہ رام پتر لانچن ساو نباسی اچھرولی کو سواست کراب ہونے پر اسپتال لائے گا تھا جس پر انہیں تکال سمکون علاج مولیہ کراتے ہیں آگامی اچھا ریتو جنہ چکے شاہلہ شکری کے لیے رہ کرکیا گیا تھا اور اسٹاپ اتنے چکی آجیں ہیں مہنا نسبنڈی سبیر بھی ہیں تو جو اسٹاپ وہاں ڈیوٹی پہ تھا وہ انہ مریضوں کا پریقشان کرنے لگا اتنے میں جو ان کے ساتھ ہوں ان کے بھائی تھے وہ ان کو اسٹیچر پر اپکے کیمپس کے باہر لے گئے جیسے اسٹاپ کو تتکال دے گا تو تتکال اسٹاپ کے مادن سے مریض کو اسپتال باپس بلایا اور انہیں سمکون علاج مولیہ کرانے کے پشاہ بھرتی کیا گیا اور مریض کو جلالہ اسپتال کے لیے ریفر کیا گیا